ایک پل بھی ہم کبھی بھی دور نہ تم سے رہے ایک پل بھی ہم کبھی بھی دور نہ تم سے رہے بھی ہم کبھی بھی دور نہ تم سے رہے ایک پل بھی ہم کبھی بھی دور نہ تم سے رہے جو بھی من کی بات ہے ہم صرف تم سے ہی کہے صرف تم سے ہی کہے صرف تم سے ہی کہے اب یو دے اور آت میں انت کا کبھی ہو باد نہ اب یو دے اور آت میں انت کا کبھی ہو باد نہ ماں ہماری تم ہماری سادھنا کو سادھنا ماں ہماری تم ہماری سادھنا کو سادھنا سادھنا کو سادھنا سادھنا کو سادھنا یہ ہے ایک سادھک کی سادھنا من وچن اور کرم سے اسپکش اور پابتر ہوں جیان اور شدہ سے سب کے شیلوان چریت ہو بیوے کی بودھش سب کے لیش بھی ابھیمار ایک شن کے لیے بھی ہم اجیان اور انکار سے پراجت نام ابھی بودھنا ایسا سب کو دیوے پاون جیون جینا یوگ کی سادھنا کرتے کرتے ایسے اپنے آپ کو ہمیں سادھنا ایک بار گرکل کین بیٹیوں کا بھی ابھیماردن ہے جو ایسے ہی پاونتہ سے جیتی ہے میرے جیون کی پانچ پرارثمکتائیں ہیں پتنجلی یوگ پیٹھ کی پانچ بڑی پرارثمکتائیں ہیں ایک یوگ تو سب سے پراثمہ پرارثمکتا ہے یوگ تو ہماری بھارتی سنسکرتی کا مول ہے یہ یوگا ویدیا یا دھیاتما ویدیا اس میں پرا اپرا ویدیا ہے اس میں زیون کا ابھیودہ اینشریہ سب کو سمائیت ہے اس لیے یوگ کو تو ہمیں اپنے زیون میں سروپری محتو دے نہیں ہیں اس لیے اپنے سنسطہ اور سنگٹھن میں بھی ہم نے سروچے مہیمہ دی ہے ٹاوپ پراریٹی دی ہے سروچے پرارثمکتہ دی ہے اور اس کے بعد دوسری ہماری پرارثمکتہ میں نے کہا تھا کیا ہے سکشہ اجکیشن اور اس سکشہ میں بھی یہ جو گرکلی پرمپرا کی پناہ پرتشتہ ہم کوشتے رہے تھے میں کل بھی بول رہا تھا کہ ایک رام نے تو راشت میں رام راجے ستھاپیت کر دیا میں نے چاروں اور دیویتا کی پرتشتہ کر دی ایک کرشن نے تو چاروں اور دھرم راجے کی ستھاپنا کر دی آج تو ہم لاکھوں نہیں کروڑوں رام اور کرشن کے ونساز رشی رشکاؤں کے ونساز ہیں جب وہ ایک دھرم راجے کی ایک رام راجے کی ستھاپنا کر سکتے ہیں تو ہم سب مل کر کے اس کی پنڑا ورطی کیوں نہیں کر سکتے اور پرشارت کرنا ہے کوئی اور نہیں آئے گا اور اس دشاہ میں میں نے کہا تھا سب سے بڑا کوئی کارلے ہونا ہے تو سکشہ کے دبارہ ہونا ہے سنسکاروں کے دبارہ ہونا ہے اور میں نے آپ سے اوان کیا تھا کہ اپنے گھر کی ایک سنتان آپ مجھے دے گے اور اس کو ایک ورلڈ سٹیزن کے روپ میں دنیا کے ایک سریشتہ تمر ناغرک کے روپ میں تیار کر کے میں آپ کو اور اس زگت کو واپس لوٹا یہ میں نے بہت بڑی بات آپ سے کہی ہے اور اس ویچار کو بھی آپ کو بہت ادھک مہتو دینا میں نے کہا تھا یہ پانچ بڑی پرارتھ مکتائیں ہیں اور اس کے لیے آپ کو بہت بڑی بھومی کا نبھانی ہے ایک بہت بڑا اتردائیت تو ہے آپ کے اوپر میں نے بار بار کہا ہے یوگ کا پریوجنی یہ ہے کہ ہم آپ اونتاؤں سے مکت ہو کر بھگوان کی دیویتاؤں سے یکت ہو کر کے اور پھر جیون کا یہی پریوجن اور پریوجن ہی نہیں یہی سدھیہ کا کچھ لوگ تو آپ اونتاؤں سے ہی مکت نہیں ہو پاتے کچھ پربو کی کچھ دیویتاؤں سے یکت بھی ہوتے ہیں تو پھر جیون کا پریوجن نہیں سمجھ باتے پھر بھٹک سے جاتے ہیں ایک بہم میں ایک اُلجھن ایک گفراتسی میں پھن جاتے ہیں بس ہم بھوک تو ہو جائیں بس ہو گیا کامت میں نے کہا ہے جو کیول اپنی مکتی کی کامنا کرتا ہے وہ وید آجیاں کے ایش وراجیاں کے وردھ چلتا ہے سمانو منترہ سمیتی سمانی سمانم منہ سا چت میشام سمانم منترہ مبیمنترے ہمیں یہ پرانایام کی سادنہ نہیں کنشتان کی طرح کرنی ہے جہاں بھی آپ یوگ کریں گے سرو پری مہت تو کس کو دینا ہے یوگ میں پرانایام اور دھیان کو بھگوان کی ستی پرارتنا مباسنا بھگتی ارادنا پر اپی یوگ کرنا آپ میرے ساتھ لگ بگ بارے ورشوں سے یوگ کر رہے ہو یہاں باقی ٹی وی پر تو قریب سترہ اٹھارہ سال ہو گئے اور کچھ تو میرے جو پہلے شیویروں میں آئے تھے وہ بھی لوگ ہیں تو پتچیس سال ہو گئے کچھ لوگوں کو میرے ساتھ یوگ کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو بیس کچھ کو پندرہ سال ہو گئے یہ کبھی یوگ پرانا لگا آپ کو اب تو میں بھی تھوڑا سا پرانا ہوتا جا رہا ہوں لیکن میں بھی پرانا نہیں لگتا تھوڑا نیا نیا ہو جاتا ہوں پہلے ساری کالی تھے ابھی تھوڑی تھوڑی دھولی بھی ہو رہی ہے نیا نیا دکھ رہا ہوں نا یہ نوینتہ ہے یہ پرس پراتن نہیں ہوا ہوں میں سناتن ہوں پراتن ہوتا ہوا سناتن نوتن ہوں انولوم ملوم کرو جیسے میں یوگ کراتا ہوں تو ایک بار بھی آپ کی اروچی نہیں ہوتی آپ جب مجھے کہتے سوامی جی لوگوں کی اروچی ہو جاتی ہے ارے اس میں تنی نوینتہ ہے یوگ میں تو اس نوینتہ سے آپ انپرانیت رہو اور یہ نوینتہ یہ دفتہ ہر پل پہلے کھن سے اگلا کھن ہمارا انت ہو یہ ہے یوگ کی ساتھ نا انولوم ملوم کرو ایک ہماری بیٹیوں نے بہت سندر رچنا کیے انولوم ملوم کرتے رہیں گے تو کون ہے تیرا لکش کیا ہے تیرا دھے کیا ہے یوگ سے اس پرشن کا اتر ملتا ہے مرشید آنند جب گروہ بریجانند کے دوار گئے مطرہ میں دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو بھیتر سے گروہ بریجانند نے پوچھا کون ہوں تو مرشید آنند نے کہا تھا یہی تو جاننے آئے ہوں گروہ دیو میں کون ہوں اور اس میں کون ہوں اسی کا اتر ہے یوگ انولوم ملوم پرنائیام کریں گے اور میں کون ہوں تو کون ہے اس کی پہچان کریں اور یوگ کرتے کرتے یہ پہچان سہجی ہو جائے گی آپ کو انولوم ملوم کیجئے رکنا نہیں کسی کو لائے کے ساتھ کرنا رکنا نہیں ایک انوشتھان کے طرح کرنا پوری سماہی تھی چکتا ہو کر کے کانا کے چکتا ہو کر تو کون ہے تیرا نام کیا تیرا نام کیا تیرا نام کیا تو کون ہے تیرا نام کیا تیرا نام کیا تیرا نام کیا میں شوت ہوں میں غوت ہوں موسیقی 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 بولی ستیدانند بھگوان کی جائے بھارت ماتا کی جائے ستی سناتنا ویدی کا دھرما کی جائے تو انولوم بلوم پرنائیم بھی آپ کا ہے ایسے آٹھ دس منٹ لگاتار ہو گیا اب پیروں کو سامنے کھول لیجیے جرح تھوڑا ریلاکس کروا دیتے ہیں دیکھو جیسے اب آپ سب نے ایک انوشتھان کی طرح یوگ کیا نا کسی کو پتا تھا کہاں ہو تم اپنا آپا سا بسر جاتا ہے بھگوان میں ہم پرتشتھت ہو جاتے ہیں انگلیوں کا انگوٹھوں کا آگے پیچھے دبالو جرسہ ہے جو جائے اس لئے میں نے آپ سے کہا تھا بھگوان کی ستی پرارتھنا اپاسنا پوروک یہ دھیان کی تین چرن آپ اس ورش سکھا کے آؤ پھر اگلا پرسکشن اگلے ورش دیں گے آپ کو اس بار جو سکھایا ہے دھیان کا پریا تو آپ کو بیعیام سکھانے ہیں یوگ آسن سکھانے وہ سارا پیکج سب کو آنا ہی چاہیے یہ تو ہمارے یوگ سادکوں کا سکل ہونا ہی چاہیے اتنی کشلتہ تو سم میں ہونے ہی چاہیے یوگا کرما سو کوشلم اور سویم سمتہ میں جینا ہے ایک دیوے جیوان جینا ہے سمتہ میں یوگا اچیتے سویم روگ مکت دکھ مکت اجیان اہنکار دوشوں سے مکت ہو کر کے دکھوں سے مکت ہو کر کے یوگو بھوتی دکھا اور اپنے اصبح کو گھٹاتے ہوئے انتتہ مٹاتے ہوئے جینا ہے یوگو ہی پربھاوا پیو آتماست ہو کر کے جینا ہے اپنے سروپ میں جینا ہے اور بیچ بیچ میں فرکوینسی گڑ بڑ ہوگی ویسے تو دیکھو ہم نے ایک بار سیٹ کر دیا اب تم نے ایک بار یہ دی ایر ٹیل کا ووڈا فون کا کوئی بھی ایک جیو کا کنیکشن لے لیا تو ایسا تو نہیں کہ موبائل میں دوسرا سیگنل آنا شروع ہو جاتا ہے تو تمہارے سیگنل سیٹ کر دیا ہیں اب تمہارے بھیتر رام دیو کے ہی سیگنل آنے چاہیے تمہارے بھیتر تمہارے بھیتر راشت دیو کے ہی سیگنل آنے چاہیے آتما دیو کے ہی سیگنل آنے چاہیے فرما آتما دیو کے ہی signal آنے چاہیے یہ دوسرا signal آیا تو اس کا مطلب تمہاری تمہارا کارڈ کریپٹ ہو گیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے چیزوں میں یہ کام ہو جاتا ہے تم تو اتنے بڑی چیتنا ہو بھائی بتا وہ یہ موبائل کی چیپ اتنی سی ہوتی ہے اور اس کو آدمی ایک چھوٹا سا دماغ اس کو بنا دیتا ہے تم تم تو سپر سول کے بنائے ہو ہو سپر مائنڈ ہے تمہارا تو یار سپریم پاور آپ کے بھی طرح اس پرماتما کے ساری شکتیاں ہیں تم ہی برحم ہو کہاں برحم آ جاتا ہے پتہ نہیں ابھی تک میرے کوئی سمجھ بھی نہیں آیا چکر کیا ہے میں نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی فرقمنسی سیٹ کی پھر آپ سیٹ ہو جاتے ابھی تک تو مجھے پتہ ہی نہیں لگا یہ چکر کیا ہے تو بھائی چلو دوسری گڑ بڑ کر دیں تو کر دیں کوئی بات نہیں تم تو میرے مانس پتر ہو میری مانس سنتانے ہو یہ برحمچاری اور برحمچانیاں تو ہیں ہی تم بھی ہو میں نے بولا تھا آتما کی کوئی آیو نہیں ہوتی ہے جن کی سپید داڑی موچ ہو گئے ہیں کبھی اپنے آپ کو یہ مت ماننا ہم دو بہت بڑے ہو گئے ہیں کوئی بڑا نہیں ہے نہ کوئی چھوٹا ہے ہم سب ایک سمان ہے ہم سب آتما ہے اور آتما کیسا ہے یہ ہمارا سب آتما ہے اور یہ کتنا بڑا جیون کا آپ کا اہو بھاو ہے کہ یہ فرکونسی سیٹ ہو گئی نہیں تو یہ ساری دنیا افسیٹ ہوئی گھوم رہی ہے پتی افسیٹ پتنی افسیٹ بچی افسیٹ بہت سے تو گروہ اور چیلے بھی افسیٹ آپ افسیٹ نہیں رہنا افسیٹ کر دیا ہے سب کو میں نے بولا تھا تین دن آچاری اپنے مانو برمح چاری نمکرن تے گاربھا منتا تم راترے ستے شر ادھرے بھی بھارتی تم جاتم درشتوں مبھی سینینت دیوا آچاری مرتیور ورنہ سوما او شدھایاں پیاں جی موتا آسن ستھوانہ تائی ری دم سورا بھرتم لائکے ساتھ کرنا ایسے لمبے لمبے شواس پیسلا جنم کسی کو یاد ہے کسی کو بھی یاد ہو تو ایک کھڑا ہو جائے کوئی تو جیسے تمہارا پیسلا جنم یاد نہیں ہے نا ایسے اس جنم کی پچھلی اصب باتوں کو بھولا دو مر جاؤ آچاریو مرتیور میں تمہاری موت ہوں کیا ہوں موت مرتیور میں کیا ہوں تمہاری مرتیور کسی کو بھولنے میں بھی ڈر رہے ہیں میں تمہاری کیا ہوں بولو اندر سے بھولا ہے نا فیسلی چیزیں مارنا ہی نہیں چاہتے ان کو پال پوسکے رکھتے ہیں آج یہ کام تو ہی میرا بہت پیارا ہے کام کا سواگت کرتے رہتے ہیں کروڑ کا لوب کا مہاک کام ہے ایشہ کروڑ ہے اسے گیتہ کی تیسرا دھیای کا ادل کیا کھڑ یہ آدمی نہ چاہتا وہ بھی پاپ کا اچرن کیوں کر لیتا ہے کیونکہ یہ آشب کو اپنی بھیتر جگہ دے دیتا ہے پھر وہ اپنا تماشا دکھاتا ہے نا نا دیکھو آج اب تین دن ہو گئے ہیں تمہارے اور تین دن کوئی برو کے گرب ہمیں رہ جائے تو اس کا دوسرا جنم دیویے جنم ہو جاتا ساستر کی پرمپرائیے بھے دیکھو ہم تو شروتی پر وشواس رکھتے ہیں ہماری ایک بیٹی کا نام بھی شروتی ہے یہ آگے بیٹی بھی ہے شروتی مانے وید بھی ہے اور ہمارے یہاں شروتی سمرتی یہ نام رکھے جاتے ہیں یہ شروتی بھی اب آچاریا بن گئی ہے ہم نے بیٹیوں کا گرکل ان کو سوپ دیا ہے اور ایسے ہی بہت سی ویدوشی بیٹیاں تیار ہو گئی ہیں اب پتنجلی پریوار بہت بڑا ہو گیا ہے یہ میرے سامنے بیٹھے بھائی بھین ہیں ان میں سے بہت سے اب آچاریاں اور آچاریاں بن کر کے تیار ہو گئے ایک بار سب کا ابھی نندن ہے